بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس ویک کے اندر گولڈ کے جو ٹرینڈز ہیں وہ کس طرح موف کریں گے یہ ہم آپ سے آج ڈسکس کرتے ہیں اور یہ جو انفرمیشن ہوتی ہے یہ ہم پوری پروپر اتھنٹک جو سورسز ہیں ان سے لیتے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی ہے لیکن چونکہ جو گولڈ مارکیٹ ہے یہ لمحہ بلمحہ چینج ہوتی ہے لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی ہے اگر آپ نے کوئی ڈسیئن میکنگ کرنی ہو تو ڈسیئن میکنگ کرنے سے پہلی بھی ایکسپرٹ سے جدھا پنٹاچا وہاں سے ایک دفعہ ویریفائی کر لیں کیونکہ یہ جو ریٹس ہیں یہ اس وقت کے ہیں شیئر کرنے ہے وہ ہماری پریڈکشن یعنی پشینگوئی ہوگی تو یہ پشینگوئی جو ہوتی ہے اس میں ویرییشن ہوتی ہے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ کل کو مارکیٹ یہاں کو پانچ دن بعد چھ دن مارکیٹ جو ہے وہ کیسے ٹرینڈ کرے گی تو جناب سب سے پہلے تو ہم پاکستانی گولڈ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان میں گولڈ ایک لاکھ ستاسی ہزار دو سو یعنی وان ہنڈرڈ ایٹی سیون تھوزن ٹو ہنڈرڈ روپیز پر تولہ ان ٹوانٹی فور کیرٹ ٹریڈ کر رہا ہے تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو تقریباً ایٹی سکس تھوزن ٹوانٹی سکس انڈیان روپیز میں ٹریڈ کر رہا ہے اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں جس میں دا لندن او ٹی سی مارکیٹ آ رہی ہے دا یو ایس ای فیوچرز مارکیٹ آ رہی ہے دا شنگائی گولڈ اکچینج مارکیٹ چائنا یہ جو تین بڑی انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں یہ تقریباً پوری دنیا میں جو گولڈ کی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو نائنٹی پرسنٹ جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ان تین مارکیٹ سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ سبسیڈری آپ کہہ لیں گولڈ اکچینج یا گولڈ مارکیٹ سے وہاں پہ گولڈ ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ جناب جو ٹری آنس ہے اور یہاں پہ جو گولڈ اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے وہ ٹھارہ سو پچاس سے لے کے انی سو بیس کی رینج میں پر ٹری آنس ٹریڈ کر رہا ہے اب جو ٹری آنس ہے اگر آپ تولے میں کنورٹ کریں گے تو یہ 3.67 تولہ کے قریب بنتا ہے تو جناب اس ہفتے جو گولڈ کا ریٹ یا گولڈ کی پرائس رہے گی وہ ہمیں سلائٹلی اوپر جاتی نظر آ رہی ہے یہ بینچ مارک یا بیس ریٹ جو آج ہیں ان سے نیچے آتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی اگر یہ سلائٹلی نیچے بھی آتی ہے تو یہ بہت مائنر سا فرق پڑے گا لیکن یہ اپورڈ ٹرینڈ جو ہے یہی ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم پاکستان میں اس وقت جو ڈالر ریٹ ہے اس کی بات کریں اگر ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ڈالر جو ہے وہ اگر ہم سٹریڈ بینک کے کارڈنگلی دیکھیں تو کوئی تقریباً دو سو انتیس رپے اٹھائیس رپے اس کے درمیان کہیں ٹریڈ کر رہا ہے لیکن اگر ہم اوپن مارکیٹ میں دیکھیں تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ میں کافی فلیکچویشن ہے وہ تقریباً ٹو فورٹی سے لے کے ٹو ففٹی تک اگر آپ ایل سی اوپن کر رہے ہیں جو اللاؤڈ ایل سیز ہیں تو ان میں بھی وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ویرییشن آ رہی ہے اس کی وہ سپیکولیشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ آپ نے کوئی مال امپورٹ کر لیا آپ کا وہ مال جو ہے وہ کراچی پورٹ پہ ہے یا پورٹ کاسم پہ ہے تو اس کی وجہ سے اب آپ جب ایل سی اوپن کرنے جاتے ہیں تو اس میں کچھ بینک جو ہیں وہ ہائی ڈیمانڈ آپ سے کر رہے ہیں کچھ بینک کے پاس اتنے ڈالر نہیں ہے کہ وہ ال سی ایلاؤڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے آئی ایم ایف کے سارے ڈیل ہونے جا رہی ہے وہ ڈیفنیلی ایک بہت بڑی پاکستان کی مجبوری ہے کہ اس ڈیل کو کرنا کیونکہ ہمارے پاس جو دوسرے کنٹری ہیں ان سے جتنی بھی فنینشل اسسٹنس آنی ہے یا لون ملنے یا دوسرے جو فنینشل انسٹیٹوٹس ہیں تو وہ اس بیس بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور آپ آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں تو اگر آئی ایم ایف کا پروگرام لیا جاتا ہے تو دیفنیلی اس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کی فرسٹ ڈیمانڈ ڈالر ریٹ ہے اس کو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرے گی یہ اوپن مارکیٹ کا جو ریٹ ہے یہی کنسیڈر کیا جائے گا آمدن بڑھانے کے ذرائع ڈونڈتی ہے یعنی کہ مزید ٹیکس لگاتی ہے تو یہ ٹیکس جو ہوتے ہیں یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر ہوتے ہیں آئی ایم ایف جیسی ڈریکشن دیتی ہے ویسے ہی ہماری جو گورنمنٹ آس کے مطابق اپنے جو ٹیکس ہیں ان کا ہمارے جو ایمپورٹرز ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کا جو زیادہ تر مال ہے نا وہ کراچی پورٹ کے اوپر فسا ہوا ہے اب اس مال کے فسنے کی وجہ سے یا سٹک ہونے کی وجہ سے ان کی لاغت زیادہ بڑھ گیا اس میں وہ جو کنٹینر ہے وہ بھی ظاہر ہے ریزرو ہے اس سے مال نہیں نکر رہا تو وہ جو شپنگ کمپنی ہے وہ بھی پار ڈے کے حساب سے کاسٹ ایکسٹر ڈالے گی اگر وہاں پہ کسی ویہ روز پہ کسی ایمپورٹر نے مال رکھا اور وہاں سے ریلیس نہیں ہو رہا تو وہ پھر ویہ روز کی کاسٹ ہے پھر اگر کوئی پیریشیبل آئٹمز ہیں جس میں فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں یا اور ایسی عدویات ہیں جنہوں آپ لمبے عرصے کے لیے کنٹینر محول میں نہیں رکھ سکتے تو وہاں پہ وہ پڑی پڑی خراب ہو جائیں گی تو اس لیے جو ہمارے ایمپورٹرز ہیں ان کے ملٹیپل جو لاؤسز ہیں یعنی بہت زیادہ نقصان ان کا جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ ہمارا اس ویک کا انیلسز تھا تو اسی طرح ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی آپ کے ساتھ ڈالر رینسی ریٹس اور یہ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے پروبلمز ہیں ایکسپورٹرز اور ایمپورٹرز کے یہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ہمارا انیلسز اچھا لگا تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے اور انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم تینکیو اللہ حافظ